یہ جو بیماری ہے خسرہ کی بیماری شہرز و ناظر یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن فیلحال اللہ کا شکر ہے گزشتہ ڈیر دو سالوں سے نہیں ہے مرکہ پچھلے ایک دو سالوں میں ایک دو کیسے دیکھے ہیں یہ ایک عام سی بیماری کی شکل میں آتا ہے عام نزلہ زکام جیسی کیفیت ہوتی ہے بچے کی جب آپ اس کی تھوڑا سے ڈیفرینشل پوائنٹ دیکھیں کہ عام نزلہ زکام یا چیسٹ انفیکشن اور خسرہ میں فرق کیا ہے تو آپ دیکھیں بچہ جو ہے وہ زیادہ لمبے عرصے کی ہسٹری نہیں بتاتا وہ چند گھنٹے کی یا ایک دو دن کی ہسٹری کے ساتھ بچہ دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ چدید بیمار ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئے ہیں نزلہ زکام کی مکمل کیفیت اس میں پائی جاتی ہے اور ساتھ میں جو میری بچے دیکھیں ہیں زیادہ میری جو کلینیکل ایکسپیرینس ہے اس میں جو بھی بچہ خسرے کے ساتھ آتے ہیں وہ نمونیا کے ساتھ پریزن کرتے ہیں اس کو چیسٹ انفیکشن اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے اس کو کھانسی بہت بوٹس آف کف ہوتے ہیں مدب ریپیٹیٹلی اس کو کف ہوتے رہتے ہیں اور جو ٹیمپریچر ہے اس کی بچے کا بخار جو ہے وہ شام ٹائم میں ایک سو تین ایک سو چار سے کم نہیں ہوتا ہے یہ ایک اہم علامات ہے اور بچے کی ابتدائی طور پر ہم تو عام طور پر خسرے کا یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جسم پر دانے نکلے ہیں تو یہ خسرہ ہے اگر دانے نہیں نکلے ہیں تو یہ خسرہ نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ابتدائی جو چند دن ہے یا چند گھنٹے ہیں اس میں دانے نہیں نکلتے ہیں لیکن شدید بیمار نظر آتا ہے بچہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کوئی شدید بیماری ہے تو بعد میں جو ہے پھر اس کے دانے نکل آتے ہیں اور دانوں کی پیٹرن اس طرح ہوتی ہے جو عام دانے خاص طور پر خسرہ کی دنوں میں ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے اگر کہیں معاملی سے کوئی تل نظر آئے یا کوئی چھوٹا سا دانہ نکل آتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری بچے کو خسرہ نکل آیا ہے حالانکہ وہ سارے جو رنگ جو چینج ہو گئے ہیں سکین تبدیل ہو گئے ہیں وہ خسرہ نہیں ہے خسرے کی ٹیپیکل علامات میں سے یہ ہیں کہ ایک تو اپر باڈی سے اوپر سے نیچے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کان کے پچھلے حصے میں چھاتی میں بیک سائٹ پہ وہاں سے اور جو دانے ہوتے ہیں وہ بلکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سکرٹٹ قسم کے دانے ہوتے ہیں اور ریٹ کلر کے ہوتے ہیں بعد میں وہ براؤن کلر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں تیز بخار کا ہونا نمونیا یا اضحال کا ہونا بعض بچوں میں بہت کم بچوں میں اضحال دیکھا گیا ہے زیادہ تر بیمارے بچوں میں یہ نمونیا کے ساتھ پریزن کرتے ہیں یہ خسرہ ہے اور اس کا بروقت اعلاج بہت ضروری ہے میں آپ کو پہلے مثال اس لیے دیا ہے کہ یہ اتنی جلدی فیلتا ہے مطلب اتنی جلدی جتنا ہائی لی کنٹیجیس بیماری ہے انتہائی وبائی امراض ہیں اگر خدا نہ کرے کسی ایک میں فیل جاتا ہے تو پورا گاؤں کے گاؤں پورا ڈسٹرک کے ڈسٹرک لپیٹ میں آ جاتا ہے پچھلے دفعہ جب چلاس میں یہ واقعہ ہوا کسی ایک بچے کو ہوا تھا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہیلس سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا کہ یہ آپ یہ وبائی امراض اختیار کر گئے ہیں تو لہٰذا یہ آپ خاص طور پر الہوز جو ہیں کیونکہ آپ روٹ لیول پر کام کرتے ہیں گر گر کام کرتے ہیں کمیونٹی میں آپ کی انوالمنٹ ہے جب آپ کو ان کا پتہ ہو کہ اگر یہ خسرے کی سسپیکٹڈ کیس ہیں آپ اس صورت میں بھی کنفارم نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کے ٹیسٹ کے رپورٹ پازیٹیو نہیں آتا ہے لیکن آپ سسپیکٹڈ کیس آپ میزلز کر کے آپ فروقت اطلاع کر دیں دیچو صاحب کو اطلاع کر دیں اور مرکز صحت پر آپ پھر آگے ڈاکٹر مدب اس کو دیکھے گا کہ اس کو ریفر کرنا ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اس کو داخل کرنا ہے اس کو آؤٹ ڈور دینا ہے اور واقعی پروم جو ہے وہ ویکسینیشن سرویس جو ہے وہ کہاں چلانا ہے یہ مطلب جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ ڈیسائٹ کرتی ہے تو اسی سے سیم ملتا جلتا جو ہے تھوڑا سا روبیلا بیماری ہے یہ بھی مطلب تقریباً مطلب خسرے سے ملتی جلتی بیماری ہے خنانک کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ اتنا عام نہیں ہے بہت کم مطلب خنانک دیکھنے میں آیا ہے لیکن جو خنانک کی بیماری ہے اس کے تین جو ہے میجر سائٹ آف اٹیک ہیں ایک تو ناک پہ اٹیک کرتا ہے گلے میں کرتا ہے اور چیسٹ پہ کرتا ہے چھاتی میں کرتے ہیں اگر ناک میں ہو بچہ بیمار ہو تیمپریچر بہت زیادہ ہو اس کا اور دیکھنے میں مطلب اللوکنگ ہو تو اساد میں آسانی سے مطلب اس کے ناک سے بلیٹ کرتا ہو خون نکلتا ہو نقصیر عام ہو تو ایسے حالات میں آپ اگر بیٹری سے یا مدفٹار سے آپ لائٹ نگا کے دیکھیں تو جو سرفیز ایریا ہے جو ناک کے باہر کی جلد ہیں وہ انتہائی خسروخ رنگ کا ہوتا ہے اور معاملی سے ٹچ سے ایون آپ سمپل ٹیشو پیپر بھی آپ اس کے اوپر رکھ لیں تو وہاں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک اہم علامات ہے خون ناک کی جس کو ڈپتھیریا کہتے ہیں دوسری جو ہے وہ گلے میں ہوتا ہے گلے کی یہ ہیں کہ عام طور پر جو ٹانسل یا ٹانسلائٹیز کہتے ہیں یا فرنجائٹیز کہتے ہیں جو گلہ خراب ہوتا ہے اس میں بھی ایسے ہی جلی لگی ہوتی ہے ایسے ہی پیلے رنگ کا جو ہے وہ کور چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ جو ہر ناک یا گلہ خراب ہو وہ خون ناک نہیں ہیں لیکن خون ناک کے علامتوں میں سے یہ اہم علامات یہ ہیں کہ وہ ایزیلی بلیٹ کرتا ہو اور خون ناک بروقت علاج نہ کرنے کی صورت میں سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے اور بچہ جو ہے گھنٹہ آدھ گھنٹے کے اندر بچہ موت کی موں میں چلا جاتا ہے تو اس کے لئے بروقت انٹیویشن کرنا ہوتا ہے بروقت انٹیویشن سے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے بروقت اس کو داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حاضر میرا پیغام یہ ہے کہ اگر یہ جو تین بیماریاں خاص طور پر جس کے لئے آج ایک آورکشاب رکھا گیا ہے یہ تین بیماریاں آپ کو آنا چاہیے اور آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہ خسرے کی علامات ہیں ہر جو ہے وہ سکن کلر چینج ہو جائے وہ میزلس نہیں ہیں وہ خسرہ نہیں ہیں ٹمپریچر کا ہونا بخار کا زیادہ ہونا نمونیے کے ساتھ پریزن کرنا یا سویر اسحال کے ساتھ مریض آ جائے تو ایسے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں آپ نے فوراں مرکز صحت یا ڈی ایچو صاحب کو اطلاع کرنی ہے اور مریض کا بروقت علاج کے لئے انتظامات کرنا ہے